بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں گائز ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک اب سب کی دعائیں کیسے ہیں سب گائز ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں کافی دیر بعد بنانے لگی ہوں یہ ویلوک اور ویلوک میں میں بناؤں گیا آج سندھی بڑیانی تو میں نے کہے میں اپنے گائز کے ساتھ شیئر کروں تو آپ لوگ میری شورٹس ویڈیو بھی دیکھا کریں اس کو بھی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں لائک شیئر اور سسکرائب بھی کیا کریں کیونکہ آج کل میں نے زیادہ شورٹ ویڈیو پھنکی تھی تو یہ میں نے ایک کے جی یہ لیا ہے چکن لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں یہ ادھر کلسن یہ ڈالوں گی دو ٹیبلز پون ادھر کلسن کا پیسٹ اور تین سے چارج یہ ہر ایمٹس ہیں یہ اٹھ کروں گی اس کے ساتھ یہ اٹھ کروں گی یہ دیکھیں یہ یوگر ہے اس میں ایک چمچ میں یہ ڈالوں گی نمک اٹھ کروں گی اور یہ دیکھیں یہ سرخ میرچ ہے یہ اٹھ کروں گی دادر جو ہوتی ہے اور یہ ایک چمچ یہ سرخ میرچ کے یہ اٹھ کروں گی اور یہ سوکا دنیا ہے اس کی خوشبو بہت اچھیا دیا ہے ایک ٹیبلز پون میں یہ اٹھ کروں گا اب میں اس سب کو مکس کر دوں گی اس سب کو میں اچھے سے مکس کروں گی اس کے اندر یہ دیکھیں یہ جو دہین تھی اس ساری کو اس میں اٹھ کر دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری دہین میں اس میں اٹھ کر دیا ہے اور میں اس کو اچھے سے نا اس کو میں اس کے ساتھ مکس کر دوں گی اور اس کو میں نا ایک گھنٹے کے لیے نا اس کو میں نا اس کے ساتھ مکس کر دوں گی کیونکہ یہ جو مسالے ہیں اس کے اندر اچھے سے یہ اٹھ ہو جائیں تو بہت مزے کے بنے گا یہ آج کی سندھی بھیانی کی ریسپی آپ لوگوں نے اینڈ تک شروع دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں اس کو اچھے سمینے نا مکس کر کے اس کو ڈھک کے دو گھنٹے کے بعد ملتے ہیں ہاں جی چلیں ملتے ہیں دیکھیں چکن پوٹو یہ پیاز ہیں اس کے اندر جو میں نے گی اٹھ کروں گی پیاز کو مچھے سے گولڈن کر لیں گے یہ دیکھیں پیاز کو مچھے سے گولڈن کر لیں ہاں جی گائز یہ دیکھیں یہ چکن کی کنڈیشن کچھ اس طریقے سے ہے تو اب میں اس میں ڈالوں کی بڑھیانی مسالہ یہ شان کا بڑھیانی مسالہ لی ہے میں نے تو اب میں اس کو اس کے اندر اٹھ کر دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جس طریقے سے میں بڑھیانی بنا رہی ہوں میں آپ کو اسی طریقے سے بتاؤں گی بہت مزے کہ یہ سندھی بڑھیانی مسالہ بنتا ہے بہت مزے کہ بنتا ہے یہ نا سندھی بڑھیانی اتنی اچھی اس کی خشب ہوتی ہے ہم کو کیا بتاؤں اور اسی طریقے سے نہ آپ نے لگانا ہے کیونکہ اس میں میں نے فوڈ کلر نہیں اٹھ کیا کیونکہ زردہ کلر نہ وہ میں اس کو اندر اٹھ کروں گی چابلوں کے اندر اور یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ جو گولڈ پیاس تھے وہ گولڈن ہو رہے ہیں یہ دیکھیں گائز ماشاء اللہ سے یہ پیاس دیکھیں اپنا خوبصورت گولڈن سا ہو چکے یہ دیکھیں تو اب اس کے اندر یہ جو میں چکن نیمینیٹ کیا تھا اس کی میں اٹھ کر دوں گی یہ دیکھیں چکن نیمینیٹ کیا تھا اب میں اس کو چکن کچھ سے بھون رہوں گی یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں چکن کچھ سے اس کی بنائی کر رہی ہوں اس کی نام نے بیس منٹ اچھے سے بنائی کرنی ہی اور جو ٹوماتر تھے میں وہ بھی اس کے اندر گول گول کر کے وہ بھی اٹھ کروں گی اور اب میں اس کی نیمینیٹ کیا میں ڈیگر 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 ڈیب سپون ڈیگر 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 اور یہ نا دو تین ٹیبل سپونن اس کے نا میں آرہا ہے اور گی کے اٹھ کروں گی اس کے ساتھ یہ جو چابل ہوتے ہیں یہ آپس میں نا سا سا جوڑیں گے نہیں اس کو ایک دو بائل آجا یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں گائز اچھے سے کہ میں اس کو بونڈ دی ہوں اب میں اس کا نا اس کو اچھے سے میں بونڈ دی ہوں اچھے سے دیکھیں گائز پانی کو بوائل آگیا ہے اب میں اس کے اندر یہ رائس ہیٹ کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اچھے سے بوائل کر لوں گی چابلوں کو جب یہ کنی پہ رہ جائیں گے پھر میں ان کا پانی رموو کر لوں گی اور یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ جو چکن ہے اس کی بنائی دیکھیں اچھے سے اس کی ہو گئی ہے بس دو کمنٹ اس کی اچھے سے اور بنائی کرنی ہے میں نے ہاں جی گائز یہ دیکھیں کوڑ میں کی فائنل لک دیکھیں اب ہم چاول کی طرف آتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چاول بھی ماریالموس ہو چکے ہیں بس اس کو دو منٹ کے لئے ہم کریں گے پھر اس کا پانی نا یہ دیکھیں چاولی ماشاءاللہ سے ہو گیا اب ہم اس کا پانی رموو کرتے ہیں چاولے ہمیں ہے یہ دیکھیں اور پدینے اور دھنگی کے بھی لگاؤں گی لیئر یہاں دیکھیں اس طریقے سے ہمیں دیکھیں کتنی اچھی اس کی خوشب ہوا ہے ہمیں اسی طریقے سے اس کی دوبارہ سے لیئر لگ ہوں گی سالنکی اور یہ دیکھیں ہمیں لیمن کی اور اس کی اور یہ زردہ کلر اس کی خوشب ہوا ہے ہمیں اس کی تیسری بھی اس کی طریقے سے لیئر لگاؤں گی یہ دیکھیں اس کی چابلوں کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں اس کو پکڑ کے اس کی اچھکے کو اور ہمیں اس کی تیسری بھی لگا دیا اور ہمیں اس کو دس منٹ کے لیے اس کو دم دھوم گی ملتے ہیں دس منٹ کے بعد اس کی فائنل لک ہنڈی گائز یہ دیکھیں ماشنا سے بھرینی کو دیکھیں ماری فائنل لک دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گا نگال کے پلیٹ میں اچھے خوشب ہوا آری اس کی بھرینی کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے دیکھوں کی بھرینی نہیں ہوتی ویسے کی اس کی خوشب ہوا آری بہت ہی مزیدار بنی ہے میں اس کو آپ کی فائنل لک لکھ کرتے ہیں آپ کو ہنڈی گائز یہ دیکھیں ماشنا سے میں سندھی بھرینی ریڈی ہے اس کی فائنل لکھ چیک کریں بہت مزید کی خوشب ہو آ رہی ہے آپ لوگوں جو کمیرز میں بتائیں کہ آپ لوگ کو کیسی لگی ملتے ہیں اگلے ولوک میں میری چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ فلیس لائک کریں شیئر کریں اور سسکنائب کریں ملتے ہیں اگلے ولوک میں اللہ حافظ